موسیقی موقع سے فائدہ اٹھایا اوٹ لوگوں کا لیا لیکن اس کو جائز ان کا حق نہیں دیا اور موڈی نے منگری لال کا سپنا دکھایا دھارمک انمات پر انہوں نے راجنیتک روٹی سے کی کڑونوں کو نوکری دینے کی بات کہی گریبوں کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے کی بات کہی دیس میں بکاس کی گتی کو آگے برانے کی بات کہی لیکن ان تمام تر معاملے میں فسد بھی ثابت ہوئے ہم لڑ رہے ہیں یہاں کے آسٹھانی مدنوں پر کہ کسانوں کے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچایا جا سکا غریبوں کے بچوں کے لئے اسکول بند کر دیئے گئے اور یہ امیر کبیر اس ملک میں غریبوں کی روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں ان کی مزدوری کم ہوتی چلی جا رہی ہے نوجوان بیروزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی دیر دیش میں امید سا کے بیٹے کا سولہ ہزار گناہ ایک سال میں نفع ہو جاتا ہے تو یہ جو غریبوں کو لوٹ رہے ہیں اس کے خلاف ہم اٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو چتانے کے لئے آئے ہیں کہ انگریجوں کی طرح لوٹنے کا کام بند کرو تمہارے کتوں کو ہسپیٹل محسر ہے لیکن مہگا ماں کی ماں اور بیٹی سسک کر مڑتی ہے ان کو دوا بھی نہیں مل پاتی اور ہسپیٹلوں میں کتہ بیٹا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ان کو نہیں مل پاتا ہم ان بنیادی مسئلوں کو اٹھا رہے ہیں لوگوں کو جگہ رہے ہیں کہ دھاری بھی کنمات سے دیس آگے نہیں بڑھے گا بنیادی مسئلے جو ہمارے ہیں بچوں کی تعلیم ہیں نوجمانوں کا روزگار ہے کسانوں کے مسائل ہیں سماجی سمرستہ ہے ان سے ہی دیس پرگدی کی طرف جا سکتا ہے ہم ان بنیادی مددوں پر بات کر رہے ہیں ابھی آویسی صاحب نے آ کر سوا کو سمبودیت کیا انہوں نے ایک بات کہی کہ جو ابھی ان آرسی بیل ہے سی ای بھی بیل کرنے بیل جو سنسنے پھارا تھا اس کا کافی بیرود ہو رہا ہے پورا ملک بیچین ہے اور دیش کی جو آتما ہے بھارت کی آتما وہ بیچین ہے جو پیر ایمبل آف کنسٹیجیوشن ہے وہ ہے سیکولر سوبرینٹ سوسلسٹ جو نظریات ہمارے رہے ہیں اور مودی جی نے اور امید ساہ نے جب پارلیمنٹ میں ممبر بننے کے بعد اور پھر دوبارہ جب منطری بنا تب بھی ان لوگوں نے حلف لیا حلف یہ لیا کہ راست کے سنبیدان کو اکچھن رکھیں گے یعنی اس کی حفاظت کریں گے اور ذات مذہب کی بنیاد پر کسی سے بھید بھاؤ نہیں کریں گے انہوں نے بایتا سبت نہیں آئی سور کے نام سے اور اس سبت کو لے کر کے آج انہوں نے دیش کے جو سنبیدان ہے اس کے آتما پر آگات پہنچا ہے جب سیکولر ہے تو سیکولر کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو ضمیر کی آزادی دھرم کو قبول کرنے کی آزادی دھرم کی بنیاد پر کسی کے ساتھ پکشپات نہیں کیا جائے گا لوگوں کو اپنے دھرم کے پالن کرنے کا پورا حق ہوگا دوستروں کے دھارمیق آستھا کا عادر کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی یہ سنبیدان کہتا ہے لیکن سنبیدان کے آرٹیکل چودہ اور پندرے کے خلاف یہ بالکل ایک خاص سمودائے کو ٹارگیٹ کر کے اس کو نیگلٹ کر کے قانون بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے سنبیدان پر ان کا زوردار حملہ ہے اور امائیم یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس دیس سے محبت ہے کہ ان کے سرحدوں پر بھی اگر کوئی حملہ کرے تو اپنی گردن کٹا کر اپنے سرحدوں کی حفاظت کرو اور اس سنبیدان پر بھی کوئی حملہ کرے تو اپنی گردنوں کو کٹا کر اپنے سنبیدان کی حفاظت کرنی ہے سنبیدان اگر ہمارا ٹوٹا تو ہمارا دیس ٹوٹ جائے گا ہم اپنے دیس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور یہ جو چاہتی ہے بی جے پی ساور کر کے نظریہ پر ٹو نیسن کی تھیوری یہ ایک جھنڈا ہے یہ ایک سمیدان ہے سب مل کر آپس میں رہتے ہیں لیکن ذات پاس پر یہ لوگوں کو باتنے کی کوئش کرتے ہیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ ہماری جمعی بنیادوں کو لوگوں کو سمجھاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی کا اور ٹوپی کا یا ملن ہو گیا ہے اور وہ جو بدچلن سیاست تھا اس کا خاتمہ کریں گے آج یہاں پر اسوک کمار سیگھ ہمارے امیدوار ہیں اور بریسٹر سوڈن صاحب ہمارے لیڈر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں مل کر ہم لڑیں گے اور دیس میں ان گدداروں کو جو اس دیس کی سمپتی کو لوٹ رہے ہیں دھارمی کنمات پھیلا رہے ہیں جنتہ کا سوسن کر رہے ہیں ان کے خلاف آباج اٹھائیں گے آگے بڑھیں گے ہم تو بیشتر سوڈوں میں جیتنے کی امید رکھتے ہیں بیشتر سوڈوں میں جیتنے کی امید رکھتے ہیں یہ تھے اکٹرال امام صاحب جو بیہار کے پردیش ساتھ سے پچھنے کئی دنوں سے جھارکھن میں کیم کرے ان کا کہنا ہے کہ ٹوپی اور ٹکا آج ایک ہو چکا ہے اور بہتر ریزلٹ آئے گا ہم آدھک سدھی سوڈوں پر جیتیں گے شاہ یوگی سمر کے ساتھ دیواغر پیواری امید محگاما